مردیاتی نظام تہلی ہوتے ہی یونین کانسلز کا فرنیچر بھی پھینک دیا گیا سرکانی خزانے کے کروڑوں روپے کا نفتان شہریوں کا سنگین معاملے پہ ارطوری نوٹس میری کا مطالبہ نئے بلدیاتی نظام کے تحت ویلیڈ اور پنچائت کانسلز کی ہرکا بندیاں جاری افتدائی ہرکا بندیوں کے کام میں ایک ماہ کی توفیل کر دی گئی الیکشن کمیشن کا تیس لاکھ اہل ووٹرز کا ڈیٹا اتخاب فہرس میں شامل کرنے کا فیصلہ افتدائی فہرس 18 ستمبر کو آویزہ کی جائے گی دیسٹر کلیکشن کمیشنل ملتان سلیم خان نے روحی کو سب بتا دیا ناکی سکمت اعملی یا جلبازی یونیورسل نمبر پلیٹس کو شروع مگر پرانی پلیٹس کا کیا بنے گا پندرہ لاکھ سزائر زیر التوا اور ایک کروڑ کے قریب پرانی پلیٹس کے اجراح کے لیے کمات جاری ڈیریکٹر ایک سائز کمرو حسن نے کہا پرانے نمبر زیری نیو یونیورسل ترز کے پلیٹس پر جاری کیے جائیں گے پھر گر میں یکم سے دس محرم الحرام تک لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی سپریٹینڈر ایمجینئر مہر نظر نے کہا کہ میکم ملازمین کی چھوٹیاں بھی منطوع کر دی گئیں میکم ملازمین دفتر اور فیلڈ میں موجود رہیں گے کسی بھی صورتحات سے نمٹنے کے لیے سٹاف الرٹ رہے گا تبدیلی سرکار نے عوام کو ناکو چنے چبوا تیے ملتان بہاورپور دیرہ غازی خان بھککر بورے والا سمیت دیگر اسلامی بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہاورپور اور بھککر میں چھے سے آٹھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ بیجے خان اور گردنواح میں بھی گھنٹوں بجلی غائر شہری پانی کی بون مون کو ترس گئے ادھر بورے والا میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں آٹھ گھنٹے سے تجاوز کر گیا اللہ اسلام پورا میں رہتے ہیں جی ڈی سی انیویٹر لگوائے ہیں جب وہ چلتے ہیں تو لائٹ چلی جاتی ہے دوبارہ سے وہ والڈیج ہائی لینا شروع کر دیتے ہیں ہم پیر بڑھا دیتے ہیں وہ لگانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ لوٹ مار کی جاتی ہے اتنے اتنے بلا آ رہے ہیں پریشان ہیں ہم ہماری تمام چیزیں ٹرپ کر جاتی ہیں ان کا جو نظام ہے وہ لوٹ اٹھانے کے قابل نہیں ہے جب تک یہ اپنا نظام درست نہیں کرتے یہ ہمیں اسی طرح زلیل کریں گے ہر گھنٹے بعد بجلی ہم سے لے لیں گے تاکہ ہمارے انورٹر اے سی چیزیں اس طرح کی جویں وہ برباد ہو جائیں ہم اللہ اسلام پورا میں رہتے ہیں ہر ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے لائٹ آتی ہے اس کے بعد لائٹ چلی جاتی ہے ایک گھنٹے لائٹ آتی ہے ایک گھنٹے رہتی ہے اس کے بعد تھی ایک گھنٹے لائٹ چلی جاتی ہے ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ شہر اولیہ کے 132 کیوی میسکو گریڈ سٹریشن کے پاور ٹرانسفارمر نمبر دو میں فنی خرابی گیارہ فیڈر سے بجلی کی فراہمی متاثر جنات آنڈ عبدالی روڈ علامہ بانگ فورٹکا عباس کالونی سمیت دیگر علاقوں میں بجلی بند میپکو ٹیم میں خرابی دور کرنے میں مصروف میپکو کا جل مکمل بجلی بحالی یقینی بنانے کا مطالبہ